Dear students, we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in China. ہم international perspective کے اندر بات کر رہے ہیں اور international perspective کے اندر ہے اس وقت ہم چائنا کی صورتحال کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور چائنا کی صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ 1957 کی جو ریجیم ہے جہاں پہ کہ socialist جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں انڈسٹریل ریولیشن آتا ہے یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیشن جیسے آتی ہے اس میں وومن جو ہیں وہ ورک پورس میں شامل ہو جاتی ہیں تو ان کے شامل ہونے سے ان کے جو بچے تھے وہ نرسیوں میں گئے کھنڈر گارڈنز میں گئے جہاں پہ صرف چائل کیر تھی اور وہ سارے کے سارے کنورٹ ہو گئے اسی ہی کی سسٹم کے اندر اب جو ہمارے پاس جہاں پہ ایک گروپ آف تا سویت یونین جو ہے اسی ایکسپرٹ واز پوسٹڈ ٹو چائنہ تو ہیلپ پلین اور سٹیبلش کنڈر گارڈن تیچرس ٹریننگ انسٹیوشن اینڈ ایڈ ای سی سسٹم اب یہ اسی ہی سسٹم جہاں پہ سٹیبلش کیسے ہوا ہم اس کو پر تھوڑی سی بات کریں گے اس کی سٹیبلشمنٹ کے اندر جو مین رول ہے وہ سویت یونین کا ہے کہ سویت یونین نے اپنے ارلی چائنڈ ایڈ ایڈوکیشن کے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے چائنہ پوسٹ کیا گیا اور انہوں نے ہیلپ کی کنڈر گارڈن کے پلین کو جو سٹیبلش پلین تھا اس کو کنورٹ کرنے میں اسی ہی میں اس کے اندر انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ کیا انسٹیوشن کیے اور تمام ای سی سسٹم جس کے اندر کرکلم پیٹا گاجیز ٹیچرز ٹریننگ سکلز بیہیوئیر کاغنیشن ان تمام کی پیراڈائیم انہوں نے سیٹ کیے یوں سمجھ لیں کہ سویت جونین نے چائنہ کو اسی کا بنیادی نساب پروائیڈ کیا میں اگر دوسرے لفظوں میں عام مثال دینے کے لیے آپ کو بات کر دوں انہوں نے وہاں پہ جو چائلڈ کیر ٹیکر تھے ان کو ٹریننگ دی اس کو ٹریننگ انسٹیوٹ میں ڈیولپ کیا ان کو ٹیچرز ٹرینر بنا دیا گیا اب وہ چائلڈ کیر سنٹر سے جہاں پہ چائلڈ کیر تھا وہ کنورٹ ہو گیا ٹیچر کے اندر اب وہ اسی تیچر جو بنا اس کو اسی تیچر کی ٹریننگ دی گئی اب وہ جو چھوٹا سا ادارہ تھا جہاں پہ چائلڈ کیر ہوتا تھا اب وہ ادارہ چائلڈ کیر سے کنورٹ ہو کے اسی کی سسٹم کا حصہ بن گیا وہاں پہ کیر ٹیکر جو ہے وہ ٹیچر میں کنورٹ ہو گیا بچے جو ہیں ان کو نصاب دے دیا گیا اس کے بعد ان کی تینوں ڈیولمنٹ پروسس کے اندر ان کی بیہیور مارڈیفکیشن ان کی بیہیور ڈیولمنٹ سوری مارڈیفکیشن تو نہیں کہنا چاہیے ڈیولمنٹ پروسس ہمارا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے بیہیور ڈیولمنٹ پروسس کاغنیشن کا ڈیولمنٹ پروسس سکل ڈیولمنٹ یہ تمام کے تمام جو ہے اس کے بقیدہ سسٹریمیٹیکل ہی اس کو شروع کر دیا گیا وہ اس کو گولڈن ایرا کے نام سے آپ اسی جانا جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم ارلی چائنڈ کے ایڈیوکیشن کے حساب سے بات کریں تو چائنہ میں یہ وہ ایریا یہ وہ ایرا ہے نائنٹین فیفٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین نائنٹین سیمٹی سیون تک جب پورے کنٹی کے اندر سیریز اف تا پولیٹیکل ٹرابرنس نوٹیبلی گریٹ لیپ فارورڈ نائنٹین فیفٹی ایٹ سکسٹی اٹ کلچر ریولیشن نائنٹین سکسٹی سکسٹی سیمٹی سکس یہ ساری چیزوں کے باوجود یہاں پہ جو بقیدہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ وہ ہمارے پاس اسی ہی کر ڈیولپ ان تینوں پیریڈز کے دنیاں جتنے بھی یہ دیس پیریڈز ہمارے پاس خزرے ہیں چائنہ کے حوالے سے چائنہ کے ریولیشن کے حوالے سے وہاں پہ کنڈر گارٹن were closed on along with their other educational institution children were sent home with no education provided and qualified teachers were sent to the ruler and remote areas for the re-education through the labeling یوں سمجھ لے کہ میں اگر اس کو اس انداز میں بیان کرنا چاہوں کنڈر گارٹن میں اس کو close down کی بجائے میں اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کروں گا کنڈر گارٹن کمپلیٹلی کنورٹ ان تو ای سی ای کنڈر گارٹن کا جو رول تھا وہ صرف چائنڈ کیر کا رول تھا چائنڈ کیر کے رول سے کنورٹ ہوا ارلی چائنڈ ایڈوکیشن کے اندر دیکھیں جب ہم ارلی چائنڈ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ باقیدہ طور پر وہ پری پلین ایک کریکلم ہے اس کا اس کا ایک سسٹم ہے اس کا ایک ایویلویشن سسٹم ہے اس کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر چاہیے کیا ٹیک کرنی چاہیے ٹیچر کو ٹریننگ دینی ہے اور اس ٹریننگ میں اس کو یہ سیچ سمجھانا ہے کہ اس کے بیہیویر مد ڈیویلمنٹ پروسس میں اس کو کس چیز کی نید ہے اس کے سکیل ڈیویلمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے چاہیے اس کی ریڈنگ سکیل ہے رائٹنگ سکیل ہے جو بھی سکیلز اس کے اندر ڈیویلپ کرنی ہے سکیلز کیسے ڈیویلپ کرنی ہے اور اس کی کاغنیٹیو ایویلٹیز کیسے ڈیویلپ کرنی ہے اب دیکھیں چائلڈ کیر سے وہ تین ڈائیمنشن میں اس کا ڈیویلمنٹ پروسس شروع ہوا اور یہ تھی ڈیویلپ کرنی پروسس جو ہے یہ ارلی چائلڈ ایڈوکیشنز میں آیا جو کہ سویت یونین نے ٹرین کر کے دیا تھا چائنہ کو